بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اگر کسی بھی پاکستان کے دل میں اپنے لیجنڈ کے لیے ذرا برابر بھی عزت ہوگی تو وہ مجھ سمیں سب پی ٹی وی سپورٹ کا آج سے مکمل بائی کارڈ کریں گے اور یہ بائی کارڈ کا سلسلہ تب تک جاری رہنا چاہیے جب تک ڈاکٹر نمان نیاز کو پی ٹی وی سپورٹ سے ہٹا نہیں دیا جاتا یا پھر ڈاکٹر نمان نیاز دنیا کے سم نے شویر بختر سے معافی نہیں مانگ لیتے اگر آج ہم اپنے لیجنڈ کی قدر نہیں کر دیں گے تو کل کسی اور پاکستانی پلیئر کے ساتھ بھی ایسا دیکھنے کو مل سکتا ہے تریف وہ جو دشمن بھی کرے کیونکہ شویر بختر کی قدر و اہمیت اگر کسی نے پوچھنی ہو تو وہ ہندوستان کی عوام سے پوچھے اور یہی وجہ ہے شویر بختر کو آج بھی بارتی ٹاپ سپورٹ چینل کرکٹ پر ایکسپرٹ اوپینین کے لیے شرکت کی دعوت دیتے ہیں لیکن شویر بختر نے ہمیشہ پاکستان کو ترجیح دی اور نہ شویر بختر کبھی پیسوں کی خاطر بکنے والا انسان ہے اور جتنی شویر بختر کی یوٹیوب چینلز میں دیگر سپانشر سپ سے ایک دن کی کمائی ہے اتنے ڈاکٹر نمار نیاز نے پوری زنگی اپنے سر کے بالوں کو اگانے میں لگا دیے ہوں گے اور نہ شویر بختر ان لوگوں میں شامل ہے جو سپارش رشوہ دے کر مختلی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کرکٹ پر تفسرے کرتے ہیں یہی وجہ شویر بختر کو جب رمضان میں پروگرام کی آفر ہوئی تو اس نے اس آفر کو ٹھکڑا دیا کیونکہ وہ دینی تحواروں کو کمائی کا ذریعہ بنانا بھی حرام سمجھتا ہے یہ تو شویر بختر کا بڑا پانہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی فرمائش پر پی ٹی وی سپارڈ کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا کیونکہ لوگ ان کو سننا پسند کرتے ہیں لہٰذا میری پورے ملک سے گزارش ہے کہ وہ اپنے لیجنڈ کے ساتھ کھڑی ہو اور جب تک ڈاکٹر نمار نیاز کو پی ٹی وی سپارڈ سے ہٹا نہیں دیا جاتا تب تک پی ٹی وی سپارڈ کا مکمل بائ ملتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامی و نصر ہو پاکستان زندہ باد